انٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی دور میں ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے انٹی کرپشن کے مطابق شیخ رشید کے خلاف بھی انکوائری کو ری اوپن کر دیا گیا ہے اس کے دیگر تفصیلات حاصل کرتے ہیں لاہور کے ہمارے بیورد چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم شیخ بتائیے گا ایک تو شیخ رشید کے خلاف بھی انکوائری کو ری اوپن کر دیا گیا ہے انٹی کرپشن کے مطابق مزید کیا بتایا جا رہا ہے دونوں افراد کے لئے برکل انٹی کرپشن و قوم کی پرنسی یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب کے تمام کمیشنر سے جو ادری پریز رہی ہیں مزیرا پنجاب سابق ان کے دور میں ان کے شہروں میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے پہلے مرنے میں پنجاب میں اس حکومت میں تائنا سلکاری مہٹموں کے سینئر افسران کو انکوائری میں ریکارڈ سنکھ بڑھائے گیا ہے جو پی سینئے افسر انٹی کرپشن کے ساتھ ریکارڈ میں تعاون نہیں کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا شیخ شید کے خلاف بھی انکوائری کو ری اوپن کر دیا گیا ہے رنگ روڈ سکینڈل کی فائل کو تبیہ دوبارہ انکوائری کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے دوسرے مرنے میں سابق پی ٹی آئی اور قابلی کے وزراء کو بھی انکوائری کے لیے بلائے جائے گا اگلے افسر سے انکوائری اور گرفتاری ہونے کے امکانات ہیں فرق ہوگی کے خلاف محکمہ انٹی کرپشن میں درست تمام مقدمات کی نئے سیرے سے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے ایڈلی کے معاملہ تضارت میں جار رہے ہیں اس نے اس پر انکوائری کو موخر کر دیا گیا ہے سابق سبائی وزیر میاں محمود الرشید چودری مونسلائی راجہ بشارت مراد راش یاسمی راشد اور دگر حضراء کے محکموں کا رکار بھی طلب کر دیا گیا ہے انٹی کرپشن کے افسر انور شاہ جس نے فائلیں گم کیوں اس کے گھر کا پتہ نہ دینے والوں کو موثر کر دیا گیا ہے انور شاہ انٹی کرپشن کا افسر ہے جس نے میک میں سے فائلیں غیر کیوں وہ فرار ہے پنجاب بھر کے تمام ہاؤزنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ بھی طلب کر دیا گیا ہے اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ سوسائٹیز کی منظوری دی گئی ہیں اور کتنے رکوے پر سوسائٹیز بنائی گئی ہیں سابق مزیرا پنجاب عثمان بزار اور پریز رہی نے کتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو ریلیف دیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلیم شیخ تفصیلات سے آگا کر نکلے